بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عباد معزز ناظرین و سامین حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں نے بندوں پر موت کا فیصلہ نافذ کر کے ہر بندے کو موت کا جام پلا کے اپنی وحدانیت کا اقرار کروا ہے موت دلیل توحید ہے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا نیک مزید نیکی کی طلب میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور برا اپنے برائی کے حولناک آنے والے انجام سے لرزہوں ترسہوں ہو کر زندہ رہنا چاہتا ہے یہ دونوں کا مزاج ہے کوئی بھی شخص موت کو خوشی سے گلنی لگاتا ہے اس کے باوصف نیک کو مزید نیکی کی چاہت رکھنے کے باوجود موت کا جام پینا پڑتا ہے اور برے کو بھی بچنے کے اور درنے کے اور لرزنے کا اپنے کے باوجود موت کا جام پینا پڑتا ہے تو موت دلیل توحید ہے اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی حیبت اپنی صدوت اپنی بے پائیں اختیارات اور لوگوں کے اوپر یہ ظہر کرنے کے لیے کس کائنات میں میرے فیصلے لاغو ہوتے ہیں میری چاہت حرف آخر ہوتی ہے میرا کول کولے فیصل ہوتا ہے میرا ورلڈ نیو ورلڈ اڈر کا روپ لے لیتا ہے اس بات کو ظہر کرنے کے لیے اللہ نے موت کا فیصلہ نافذ کیا بنا بنا کے جو دنیا مٹائی جاتی ہے ضرور کوئی کمی ہے کہ پائی جاتی ہے آپ نے دیکھا گا ہمارے برسگیر پاک و ہند میں جب کسی کے ہاں مرگ ہو جاتی ہے اور موت بننو انسان کی مشترکہ میراس ہے بلکہ موت کی تخلیق زندگی سے پہلے ہوئی ہے خلق من خلق اللہ موت بھی اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے اور جس طرح بکی مخلوقات از اول تا آخر ذات میں صفات میں استعمال میں اختیارات میں اللہ کی پابند ہیں اس طرح موت بھی اللہ کی حکم کی پابند ہے چونکہ موت مخلوق ہے خلق من خلق اللہ بلکہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ نیند عارضی موت ہے اور موت مستقل نیند ہے نیند خفیف موت ہے اور موت سکیل نیند کا نام ہے تو موت کا فیصلہ ہر ایک آدمی پہ لابو ہوتا ہے اور اللہ اپنے موت کے فیصلہ اس لیے میں ارز کر رہا تھا کہ برسگیر پاک و ہند میں بالخصص یہ پاکستان میں ہمارے ہاں یہ ایک رواج آئے کہ جب کسی کے ہاں کو فوت کی ہو جاتی ہے مرگ مرگ ہو جاتا ہے تو لوگ اظہار تازیت کے لیے آتے ہیں ہمارا مذہبی اور دینی شعار بھی ہے سماجی رویہ بھی ہے اور انسانوں کے بیچ میں سوشل لائف کو قیم رکھنے کے لیے یہ خوشی غمی پر دکھ سکھ پر اظہار تازیت پر آنا پڑتا ہے یہ نظام کائنات ہے انسانوں کو جہنٹ رکھنے کے لیے جوڑنے کے لیے یہ اللہ نے ایک نظام بنایا تو ہمارے ہاں تازیت کے لیے لوگ آتے ہیں تو آنے والے تازیت کرنے والوں کے زبانوں کے اختلاف کے بوجود لہجوں کے اختلاف کے بوجود ایکسنٹ کے اختلاف کے بوجود ایک مفہوم سے بھرپور جملہ نکلتا ہے اور وہ جملہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہی جملہ سریکی والا اپنی زبان میں ہندکو والا اپنی زبان میں اردو والا اپنی زبان میں بروہی والا اپنی زبان میں سندھی اپنی زبان میں پختون اپنی زبان میں بلوچ اپنی زبان میں پجابی اپنی زبان میں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان تمام جملوں کا تھیم اور خلاصہ اور مرکزی خیالی ہی ہوتا ہے اچھا میں اللہ کی مرضی اسی مضمون اور اسی بیسک تھیم کے ارد گرد تازیت کرنے والوں کے جملے اور گفتگو گھومتی رہتی ہے اللہ کا عمر اللہ کی مرضی اللہ کا حکم اللہ کی منشاہ یہ دراصل وہ اس اللہ کے عمر کی تعیید میں جملہ بولا جاتا ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں نے لوگوں پر اپنی واحدانیت کا حریرہ لہرانے کے لئے انہوں پہ موت کا فیصلہ لاغو کیا تاکہ تم مرنہ نہیں چاہتے اور میں تمہیں مار کے دکھاؤں گا تو موت دلیل توحید ہے موت کوئی عیب نہیں ہے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو دو فرشتے آدمی کے پاس آتے ہیں اور آدمی کسی روپ میں ہو ہنگ ہو رہا ہو جل رہا ہو دریا میں ڈوب رہا ہو قومے میں ہو ہو ہوش میں ہو احباب میں ہو آویار میں ہو جس روپ میں ہو چونکہ موت کے وقت ایک سنیریو اور ہو جاتا ہے ہم موت کو اگر اس زندگی کے احوال پہ کیاس کرے ہیں تو یہ احوال اور کیاس ہی غلط ہے جس طرح ایک نیند کے جہان اور ہوتا ہے بچہ آپ کی گود میں سر رکھ کے سورت وہ کہتا ہے ابو میں ابھی امریکہ گیا تھا تو آپ کہتے ہیں بیٹا آپ کی آنکھیں بنتیں آپ سوئے ہوئے تھے کہاں چلے گئے تو ساتھ والا آدمی کہے گا نیند کے جہان میں آدمی کہیں بھی جا سکتے ہیں کہ جہان اور ہوتا ہے بینی ناظرین جب موت کا جہان آدمی پر لاغو ہوتا ہے موت کے مناظر اور موت کے منظر آدمی پر لاغو ہوتے ہیں تو پھر یہ زہری حواس اور زہری کیفیات اور زہری احوال اور زہری آزا اور یہ ان سے پرخننے چاہیے ایک نئے جہان میں ایک آدمی چلا جاتا ہے تو پھر موت کا وقت آتا ہے تو پھر دو فرشتے آدمی سے آکے پوچھتے ہیں یہ جو باتیں میں کہا رہو یہ تھیوری ہیں اس وقت میرے لیے بھی تھیوری ہیں اور آپ کے لیے بھی تھیوری ہیں چند دنوں کے بعد جب نظہ کے پائپ لائن میں میں اور آپ داخل ہو جائیں گے جاد سکرت الموت بالحق وہ آ جائے گا یا ون نازیات غرقہ کا منظر آ جائے گا یا جاد سکرت الموت بالحق آ جائے گا ویا کلا اذا بلغت تراقی وقیل من راق منظر آ جائے گا یا میرے اور آپ کے گلے کے گھنگرو بھیجنے لگیں گے اور وجود سمٹ جائے گا اور آنکھیں بند ہو جائیں گی اور جسم ٹھنڈ ہو جائے گا اور خون کی گردش رک جائے گی اور وجود پیلا پڑ جائے گا اور وائپر گر جائیں گے اور جسم پہ شکستگی کوہنگی بوسیدگی حسرت افسردگی چھا جائے گی اس وقت یہ تھیوری پریکٹیکل لگ جائے گی اس وقت شاید اس بات کو سمجھنا اتنا آسان نہ ہو چونکہ جوانی ہے شباب ہے مال ہے دولت ہے ہٹو بچو ہے روان دوان زندگی ہے اور کائناتی نقشوں کی بے پناہ بھرپور مسروفیات ہیں تو ان ان ریلوں میں اور ان نشوں میں اور ان مناظر میں اس بات کو سمجھنا قدر مشکل ہے اور ویسے بھی دنیا خواب ہے اور خواب میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم خواب روز دیکھتے ہیں خوابوں کے ایک جہان ہے جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں بساوقات خواب بڑے دل ربا ہوتے ہیں جاذب نظر ہوتے ہیں پور کشش ہوتے ہیں تو پھر اچانک کوئی جگہ دیتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ خواب کا تسلسل نہ ٹوٹا تو بہتر تھا وہ جو میں خواب میں چل رہا تھا جزیروں میں تھا یا آسمان میں تھا یا مکہ میں تھا تو کاش نہ ٹوٹے لیکن جب جگانے والا جگہ دیتا ہے تو دوبارہ وہ خواب کا ٹوٹا سلسلہ ناظرین پھر جڑ نہیں سکتا پھر ایک آدمی جاگنے کے جہان میں آجاتے ہیں تو جس طرح چھ گھنٹے کے خواب ہوتے ہیں اس طرح ساٹھ سال کے بھی خواب میں میں بھی خواب میں ہوں آپ بھی خواب میں وہ خواب چھ گھنٹے میں آتے ہیں اور ماں باب جگہ دیتے ہیں یہ خواب ساٹھ سال آتے ہیں اور اسرائیل آ کے جگہ دیتے ہیں اسرائیل جب آ کے شہرک پہ اپنا گھوٹا رکھتا ہے آدمی جاگ جاتا ہے جس طرح ماں بچے کو صبح آ کے تھبکی دے کے بالوں مگلیاں پھیر کر اس کے گالوں پہ پیار دے کا رس بھری آواز میں محبت سے مسکرہ کے کانوں میں آواز دیتی ہے تو بچہ اس خواب سے نکل آتا ہے تو اسی طرح ساٹھ سال کے خواب میں جو میں اور آپ اس کو جاگتی آنکھوں کا خواب کہنا چاہیے تو جاگتی آنکھوں کا خواب ہوتا ہے کبھی بند آنکھوں کا خواب ہوتا ہے خوابوں کے جہان ہوتے ہیں میں اور آپ اس وقت ساٹھ سال کے جاگتی آنکھوں کے خواب کے منظر میں اس کو آکے پھر ازرائیل آ کے جگہاتا ہے اور ازرائیل کے جگانے کا اپنا سٹائل ہے واقع شارع پہ ہاتھ رکھتا ہے انگوٹھا رکھ دیتا ہے پھر پورا جسم اس کے شکنجے میں آجاتا ہے پھر اگر آدمی کہتا ہے بچاؤ بچاؤ تو آواز آتی ہے جس نے بچانے کا اب تک انتظام کیا ہوا تھا اس نے اپنے انتظام کی چھتریہ آپ سے ہٹا لیے اب کبھی کبھی ہم کہتے ہیں مرتے مرتے بچے تو اس لیے بچنا تھا جب بچنے کا وقت آتا ہے تو مرتے مرتے بچ جاتے ہیں اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر بچتے بچتے بھی ناظرین مر جائے کرتے ہیں ایسے ہم نے بہر ہاں منظر دیکھیں لوگ رکیبوں سے بچ نکلتے ہیں اور حبیبوں کے ہاں مارے جاتے ہیں اغیار سے بچ نکلتے ہیں اور احباب کے ہاں مارے جاتے ہیں جنگوں سے بچ نکلتے ہیں اور غلطی سے باب کی گولی سے مر جائے کرتے ہیں ایسے تلخ تجربات اور واقعات مشہدات کے روپ میں ہمارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئیں تو پھر موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت ایک آدمی نئے منظر میں چلا جاتا ہے یہ جو آنکھیں ہیں یہ جو حواس ہیں یہ جو سینسز ہیں یہ جو شعور ہے یہ جو سود و زیان کے پیمانی ہیں یہ جو رتب و جابس کی باتیں ہیں اور یہ جو پھیلوے کائناتی نقشیں ہیں پھر یہ یک سر گم ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھو ایک آدمی کا سمن سورہ دیکھ رہا ہے ستارے دیکھ رہے کو اسے قضاء دیکھ رہے باغ و باہر دیکھ رہے اور پیچھے کو اس کا عزیز آتا ہے اور وہ چھپ کے سیاہ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو کس طرح آنے وحد میں سامنے والے منظر گم ہو جاتے ہیں اس طرح ازرائیل آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس آنکھوں کے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد پھر آدمی ٹوٹنے لگتا ہے بکھرنے لگتا ہے وجود منتشر ہو جاتا ہے زلزلے جاگنے لگتے ہیں پھر آدمی آچانک ایک نئے منظر میں آکے کہتے ہیں یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگیا ناظرین ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ میں اور آپ خوابوں کی دنیا میں اس قدر مدغم ہیں گم ہیں کہ اب ہم اس بیداری کی باتیں سنتے ہوئے اپنے خواب کی کیفیت کے خلاف سمجھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا مر جانے والے جب مر جاتے ہیں دو چار سال کے بعد اگر ان کی گھر میں کوئی ویڈیو پڑھی ہے تصویر پڑھی ہے تو آدمی اس کی تصویر کو لے کر ان زندہ رہنے والوں کے سامنے چار سال پہلے مر جانے والوں کی دیر تک باتیں کرے تو پھر آدمی جلدی اس گفتگو کو وینڈ اپ کر دیتا ہے اس رخ کو پھیر دیتا ہے کیوں اس لیے کہ مر جانے والوں کی باتوں سے اس کے زندگی کے خواب چکنا چور ہونے لگتے ہیں ٹوٹنے لگتے ہیں تو مر جانے والوں کی باتیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خواب سے بیداری کی طرف نہ لے کے چلے جائیں اور ہم اس خواب کی پر کشش مناظر سے بہر نکلنا چاہیے نہیں چاہتے تو دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس سے آدمی کو کہتے ہیں لوگ پہ اب وقت آگیا اور اس مرنے والے کوئی فائیو سینسز ہوا سے خمسہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب وقت آگیا اب جدائی کا بچنے کی صورت کوئی نہیں گردو پیش والے تسلی تھبکیاں دیلاویز باتیں معیوسی سے نکلنے والے کے تذکرے ڈاکٹروں کی باتیں ابھی بچ جو گے لیکن وہ مرنے والے کے وجود پہ آسمان کی بھاری دست تک شروع جاتی ہے یہ ساری گھنٹی ہیں جو وجود کے اندر بجنا شروع جاتی ہیں اور اس کو صرف وہی سنتے ہیں جس کے وجود کے نیا خانہ میں اندرون خانہ میں نزہ کی گھنٹیاں یا فنا کی بانگے درہ بجنا شروع جاتی ہے تو پھر وہ وقت آ جاتے تو فرشتے دعا کے پوچھتے ہیں بولو کہ یہ کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی ڈیزیر تب اس وقت کیا خواہش ہوتی ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے اس وقت آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے مرنے والا حسرت کے ساتھ آنے والے نزہ کے پیغام اور روح کے پیغام لے کے آنے والے آسمانی فرشتوں سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں قریب آئی ہوئی موز کو تھوڑا سا دور کر دو وہ جو شہرک پہ دستک ہو رہی ہے اور وہ وجود کو جو نیچڑنے کا موقع آ چکے ہیں اور آدمی ایسے لاغر بیمار کمزور پرگردہ چوزے کی طرح ہو جاتا ہے وہ پرندہ جس کے پر کٹ گئے ہیں اور خاک میں لط پت پڑاؤ اگر آٹھ عرب انسانوں کے سولہ عرب آنکھوں میں ڈال دی جائے تو قعبہ کے رب کی قسم کسی آنکھ میں شہنائی نہ ہو خوشی نہ ہو شادوانی نہ ہو مناظر نہ ہو اور وہ خوابوں کے پرکشش مناظر نہ ہو ایک آدمی کے موت کے وقت کے ہولناک جو حسرتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا تو وہ مرنے والا کہتا ہے کوئی صورت ہے کہ جو دستک ہو رہی ہے اور میرے پتوار گر جا رہے ہیں اور میرے جسم کے تختیں ٹوٹ رہے ہیں اور سامنے ہولناک جسم کے بھمر آ چکے ہیں اور تا حد نظر پھیلو اور فنا کا سمندر مجھے بولا رہے ہیں اور میرے گشتی کے تختیں تڑاک تڑاک کر کے گرنے ہیں اور میرے وجود بکھراو کے زد میں تو یہ پھر فرشتیں پوچھتے ہیں کتنا تم محلت چاہتے ہو تو اس کی آنکھوں میں جگنوں چمکنے لگتے ہیں کوسے قضا کے رنگ بکھر جاتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے تختہ دار سے اتار لیا تو وہ کہتا ہے زیادہ نہیں ایک دن کی درخواست ہے زیادہ نہیں ایک دن مجھے اگر آپ ڈیلے کر دو یہ جو آج آپ نے لے کے جانے کا تیہ کر لیا چوبیس گھنٹے ڈیلے کر دو تو پھر حدیث پاک میں ناظرین آتا ہے کہ پھر یہ فرشتہ جو اس سے اس کی خواہش اور معصوم تمنہ اور نظر کے وقت حسرتوں میں ڈوبی آرزو کو پوچھ رہا ہوتا ہے یہ پھر فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس آدمی کو زندگی میں اگر سالوں کو مہینوں میں مہینوں کو ہفتوں میں ہفتوں کو دنوں میں کنولٹ کیا جائے اس کے ماہ و سال جو بکھر وے ملے تھے اس میں دن کتنے تھے تو وہاں نے وعد میں کاؤنٹنگ کر کے کہتا ہے دس ہزار نو سو بیالیس دن یہ میں مثال ارز کر رہا ہوں پندہ ہزار نو سو اکیس دن بیالیس ہزار بیالیس ہزار وغیرہ وغیرہ اتنے اس کے دن تھے جو اس کو دیئے پھر اس کو بتاتا ہے کہ آپ کو ہم نے زندگی میں صحت کے عالم میں شباب کے عالم میں شعور کے عالم میں فرصت کے عالم میں ہم نے اتنے دن دیئے تھے ہمارے پاس پوری فائل موجود ہے تو پھر یہ کہتا ہے پھر ایک دن اور ہی دے دو تو وہ کہہ ایک دن نہیں مل سکتا اس لیے جب ہم آسمان سے کوئی پیغام لے کے آ جاتے ہیں تو پھر ممکن نہیں تقدیر کے چاک کو کرنا رفو سوزن تدبیر گو ساری عمر سیتی رہے پھر انسانوں کی پروگرام اور انسانوں کے خیشات آسمان کے پروگراموں سے ٹکرا جائیں تو آسمان کے فیصلے انسانوں کے دماغوں کی ڈہری پہ لکھی ہوئے پروگراموں کے تابع نہیں ہوتے بلکہ وہ فیصلے ڈن ہو جاتے ہیں تیہ ہو جاتے ہیں مرنے والا پھر حسرت کے سمندر میں وہ تکا کے مایوسی سے ایک دویوی ٹوٹیوی آواز میں کہتے ہیں اچھا اگر ایک دن نہیں دیتے تو مہربانی کرو پھیلے ہوئے کائنات کے بے شمار گزرنے والے ماہ و سال میں ایک ساتھ ہی عطا کرتے ہیں ساتھ بائیس چوبیسمنٹ کی عربیک لینگویج میں ساتھ کے اتنے ڈیوریشن ہوتا ہے بائیس چوبیسمنٹ کو ایک ساتھ کہتے ہیں تو پھر یہ فریشتہ پرڑ کر دوسرے کو کہتا ہے کہ اچھا یہ آپ پتہ کیجئے کہ اس کی زندگی میں ساتھیں کتنی ملی تھی تو ساتھیں تو لاکھوں پہ پہنچ چکی ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے آپ کو ساتھیں اتنی ملی تھی اور تم نے کچھ کر نہ سکا نشے کے عالم میں جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا جب جوانی کی ندی میں پانی تیز ہو تو پھر سمیں کے سمندر کی فریادی آدمی تک پہنچتے نہیں امجد اسلام امجد نے کہا تھا سمیں کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے کیوں جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا بی بی کے مسئلے بچوں کے مسئلے دوستوں کے مسئلے عرزق روزی کے مسئلے حقی حبیب و رکیب کے مسئلے حجر و وسال کے مسئلے لینے دینے کے مسئلے دکھ سکھ کے مسئلے احباب و غیار کے مسئلے صبح و شام کے مسئلے داخلی خارجی مسئلے خلوت جلوت کے مسئلے ذوق اور بجدان کے مسئلے اتنے خانہ ساز مسائل کے اندر آدمی گھر جاتا ہے کہ موت کے وقت کے وقت کے قریب آنے والی ان حسرتوں کے نقشوں کو وہ سوچتا نہیں ہے وگر ایک ساتھ دے دو تو پھر وہ کہتا ہے آپ کو ہم نے اتنی ساتھیں دیتے ہیں آپ نے کیا کیا پھر کیا کیا یہ پھر وہ کہتا ہے تمہیں اتنی ساتھیں پھر وہ فرشتے کہتا ہے ساری اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آسمان میں آپ کے ٹریکر کو جہم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے آسمان میں زندگی کے فضاؤں میں اڑنے والے پتنگ کو پیچہ لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے آسمان کی سوئی نے آپ کے غبارے سے حوال نکلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آسمان کی بعد سموم آپ کے وجود کے چمن پہ کھلنے والے پتوں کو نچوڑنے کا فیصلہ کر چکے لہذا اب کچھ نہیں ہو سکتا تو ناظرین اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے پتنگ کو پیچہ پڑے غبارے کو سوئی لگے جسم کے طوانہ قسم کے چمن کو بعد سموم آکے بے برگو بھار اور ٹرنڈ مڈر اجار دے اس سے پہلے میں اور آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں اور کرنے کے سو کام ہیں امریکم نصیبی ہے کہ وہ کرنے کے کام جو کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے اس کے لیے مارے پاس وقت کوئی نہیں تو کچھ کرنے کی سوچیں کچھ فرقہ واریہ سے نکلیں جگڑوں سے نکلیں لڑائیوں سے نکلیں غیر ضروری باتوں سے نکلیں نظر کے آپ نے کبھی دیکھو ایسے ہمارے ہاں ملک میں ہوتا ہے جن کو سزائے موت کا فیصلہ جن کا ہو جاتا ہے آخری ملاقاتیں ہوتی ہیں آخری ملاقاتیں میں نے آپ نے اگر کبھی دیکھی نہیں تو کر کے آنے والوں سے موقع ملے تو کبھی انٹرویو کریں کہ جب آپ کا بیٹا یا آپ کا شہر یا آپ کا بھائی یا آپ کا باپ آخری لمحوں میں پسے دیوار زندہ آئینی سلافوں کے پیچھے کھڑے ہو کر زندگی کے آخری سانسوں میں آپ کو کچھ باتیں کہہ رہا تھا تو اس میں کیا باتیں تھی تو اس وقت مرنے والے کو پتا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد بیچ میں کلٹن گر جائے گا وہ اس طرف چلے جائیں گے زندگی کو میں اس طرف چلے جاؤں گا کال کوٹڑی میں پھر میری بازگشت ہوگی اور دن کے وقت بھی تاریخی ہوگی مرنے والے کی آخری باتوں کو کبھی ان کے عزیز و اکارم میں جو آخری ملاقات میں ہوتی ہیں ان سے لہجہ پوچھیں کیا تھا انداز پوچھیں کیا تھا باتیں پوچھیں کیا تھی اس میں وہ غیر ضروری باتوں کو کوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ کر دیں بلکہ جو اس کے دماغ کے مطابق سب سے ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سوئی ٹک ٹک چل دی ہے اور گھڑی کسی کے جذبات کا لحاظ نہیں کرتی وہ تیزی کے ساتھ سیکنڈوں کو منٹ میں منٹوں کو گھنٹوں میں اور گھنٹوں کو آگے دنوں میں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے تو ناظرین اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے وہ آخری لمحہ آئے اور آن ہے اور اس میں کوئی دوسری رہے کوئی نہیں اس میں نہ جوانی رکاوٹ ہے نہ مصروفت رکاوٹ ہے نہ شباب رکاوٹ ہے نہ کوئی اس سے پہلے میں اور آپ کچھ کرنے کا سوچیں کرنے کے کئی کام ہیں اگر حقوق علباد رہ گئے ہیں تو اس کو سوچیں روٹے ہوئے جو لوگ روٹ جاتے ہیں مرنے پہ وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم کسی کی بند آنکھوں پہ روئیں کیوں نہ کھلی آنکھوں کو منانے کی کوشش کریں جاکہ سلام دعا کریں ملنا جلنا کوشش کریں زندگی محبتوں کے لئے کم ہے خجا کے آدمی نفرتوں کے کانٹے بکھیر بکھیر کر زندگی کی خوشیوں کو تنگ سے تنگ کرتا چلا جائے فرائض جو حقوق علباد ہیں اس کی پاسداری کیجئے حقوق علباد ہیں اس کو سمارنے کی کوششی کیجئے روٹوں کو منانے کی کوششی کیجئے اور نشوں سے نکلنے کی کوششی کیجئے اور آخری بات ہمارے ہاں تو نشہ ہیرون ہوتے شراب ہوتے چرس ہوتے بھنگ ہوتے افیم ہوتے لیکن جوانی بھی نشے عہدہ بھی نشے گاڑی بھی نشے گریڈ بھی نشے قومیت بھی نشے شباب بھی نشے مال دورت بھی نشے اور یہ سرکاری فلایگ بھی نشے ہیں اور اونچے اونچے محلات بھی نشے ہیں البتہ ان کا ڈنگ آسانی سے نکل نہیں سکتا کوشش کی جائے موت کے اس حولناک پائپ لائن میں داخل ہونے سے پہلے پہلے کچھ توبہ کے انتظام ہو جاتا اچھی بات ہے اللہ مجھے بھی آپ کی وساطت سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور میری انٹوٹی باتوں کو آپ کے کانوں سے گزار کر اللہ اپنے فضل سے دل کی دنیا پہ دستک دینے کی اس کو صلاحی تطاہ فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت عمائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ